اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں کی دنیا یوٹیوب چینل اور میں ہوں خلام نبی مدین آج بارہ جولائی دوہزار تئیس ہے اور آج دن ہے بدھ کا ناظرین اکرام امریکہ نے اور نیٹو نے مل کر چین کا شکنجہ قصد دیا ہے چین کو چاروں طرف سے امریکہ اور نیٹو نے گھیرنا شروع کر رکھا ہے آپ جانتے ہیں دنیا کے اندر امریکہ اور یورپ کی بادشاہت کے لیے سب سے بڑا خطرہ چین ہے اور چین تیزی سے دنیا کے اندر اروج پا رہا ہے اور چین کا غلبہ بڑھتا جا رہا ہے اور دنیا کے بیشتر ممالکے چین کے بلوک میں شامل ہو کر امریکہ اور یورپ کو خیر بات کہہ رہے ہیں جو امریکہ اور یورپ کے لیے تباہی کی علامت ہے تو اس وجہ سے جو چائنہ ہے یہ ایک میجر تھرٹ ہے ایک بڑا تھرٹ ہے امریکہ کے لیے اور یورپ اور نیٹو وغیرہ کے لیے تو اس وقت جو اپ ڈیٹس آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ نیٹو نے اور امریکہ نے مل کر جو چائنہ ہے اس کا گھیرہ تنگ کرنے کا اعلان کر دیے ہیں چین کے خلاف نئے اقدامات اٹھائے گئے ہیں اور چین کے خلاف مختلف طرح سے لڑنے کے لیے جو اتفاقات ہیں وہ بھی کیے جا رہے ہیں میرے سامنے جو آج کی بڑی اپ ڈیٹس ہیں کہ لٹوانیا کے دار الحکومت ولیوز کے اندر جو نیٹو سربراہان کا ایک اجلاس ہوا ہے اس اجلاس کے اندر اور اس اجلاس کے موقع پر جو چائنہ ہے اس کو خاص اہمیت دی گئی ہے اور چین کے حوالے سے بڑے بڑے اقدامات لینے کا اعلان کیا گیا ہے ناظرین اکرامے جو نیٹو کا اجلاس ہوا ہے یا ہو رہا ہے اس نیٹو کے اجلاس کے اندر جو پہلی مرتبہ جو چار ملکوں کو شامل کیا گیا ہے وہ چین کے دشمن ہیں اور چین کا ان کے ساتھ خاص طور پر پھڑا ہے اور وہ چین کے پڑوسی بھی ہیں تو اس حیثیت سے ان چار ملکوں کا اجلاس میں شامل ہونا یہ ایک بڑا معنی رکھتا ہے ماہرین بتا رہے ہیں کہ جو نیٹو ہیں اس کی سرحدوں کو پھیلایا جا رہا ہے نیٹو کو توسید ہی جا رہی ہیں پہلے نیٹو کے اندر چند ملک تھے چھوٹا سا ایک نیٹو کا الائنس تھا پھر بڑھتے بڑھتے اب اس کے اندر بتیس ممالک شامل ہو چکے ہیں تھرٹی ٹو کنٹریز نیٹو کا حصہ ہیں اور مزید جو چار ملک ہیں چائنہ کے پاس ہیں ان کو بھی نیٹو میں شامل کرنے کے لیے کوششیں چل رہی ہیں اب یہ چار ملک کون کون سے ہیں میرے سامنے اس وقت رپورٹ ہے کہ ساؤتھ کوریا ساؤتھ کوریا جو چین کا پڑوسی ملک ہے ساؤتھ کوریا کے جو پریزیڈنٹ ہیں ان کا نام یون ہے یہ نیٹو کے اجلاس میں پہلی مرتبہ بطور مبسر شریک ہوئے ہیں اسی طرح سے جاپان کے جو وزیر آزم ہیں ان کا نام فومیو کشیدہ ہے وہ بھی نیٹو کے اندر خصوصی مہمان کے طور پر بلائے گئے ہیں اسی طرح سے آسٹیلیا اور نیوزی لینڈ کے جو وزراء اور سربراہان ہیں ان کو بھی انوائٹ کیا گیا ہے تو چار ملکوں کو خاص طور پر پہلی مرتبہ بلائے گیا ہے اور یہ چین کو گھیرنے کے لیے ایسا کیا گیا ہے میرے سامنے نیٹو کے جو سیکرٹی جنرل ہیں ان کا نام ین سٹولنبرگ ہے ان کا یہ بیان میرے سامنے موجود ہے جو ان کی سٹیٹمنٹس ہیں جو انٹرنیشنل میڈیا پر آئی ہیں نیٹو چیف نے کہا ہے کہ چائنہ دنیا کے لیے اور یورپ اور مغرب کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے انہوں نے کہا کہ چائنہ وہ رشیہ کے ملٹری فیلئر سے بہت کچھ سیکھ رہا ہے اگر وہ نہیں سیکھے گا تو وہ تباہی دیکھے گا نیٹو کے سیکرٹی جنرل نے کہا کہ جو رشیہ نے جو اگریشن کی ہے یوکرین کے اندر جو جنگز مسلط کی ہے جو رشیہ کا انویشن ہے یہ چین کے لیے ایک بڑا سبق ہے کہ چین اگر یورپ یا امریکہ یا پھر تائیوان کے اگریشن جائے گا تو پھر چین کو بھی تباہی دیکھنا پڑے گی نیٹو کے سیکرٹی جنرل جن کا نام ینس رنبرگ ہے انہوں نے کہا کہ رشیہ جنگ کی بھاری قیمت ادا کر رہا ہے اور اگر جو ریوارڈز انہیں ملے ہیں اگریشن کے تو وہ بھی چین کے سامنے ہیں کیونکہ خاص ریوارڈز یا انعام وغیرہ یوکرین کی جنگ سے رشیہ کو نہیں ملے ہیں تائیوان کے خلاف یا پھر امریکہ کے خلاف کسی جاریت کی طرف جائے گا تو چین کو اس کی بھاری قیمت ادا کرنا پڑے گی ہم دنیا کے اندر اپنے دوستوں کی حمایت اور مدد کے لیے موجود ہیں اور ہم نے دنیا کے اندر کسی بھی جاریت کو برداش نہیں کرنا ہے انہوں نے واضح طور پر کہا کہ تائیوان کو ایک بڑا خطرہ ہے اور تائیوان کے اندر چائنہ اگر حملہ کرے گا یہ جنگ مسلط کرے گا تائیوان پر تو پھر اس کی بھاری قیمت چین کو ادا کرنا پڑے گی آپ جانتے ہیں چین اور تائیوان کے درمیان بڑا کلیس چل رہا ہے اور یہی بنیادی لڑائی ہے امریکہ اور یورپ کی چین کے ساتھ کہ تائیوان پر چین حملہ کرنا چاہتا ہے معاملہ یہ ہے کہ چین واضح طور پر یہ کہتا ہے کہ تائیوان یہ ہمارا حصہ ہے یہ ہمارے لئے ریڈ لائن ہے اور ہم اس کو کبھی بھی اپنے سے الگ ہونے نہیں دیں گے اور یہ برسوں سے صدیوں سے چائنا کا حصہ ہے ایک ہی ثقافت ہے ایک ہی کلچر ہے لہٰذا امریکہ اور یورپ اور نیٹو وغیرہ وہ تائیوان کو آزاد کرنے سے باز رہیں یہ چین کا موقف ہے لیکن امریکہ اور یورپ وغیرہ یہ کہتے ہیں کہ تائیوان ایک انڈیپنڈنٹ سٹیٹ ہے ہم اس کی آزادی کو خودمختاری کو مانتے ہیں لہٰذا چین تائیوان کو آزادی کا خودمختاری کا حق دے اور یہ لڑائی کیوں ہیں یہ لڑائی ناظرین اکرام بنیادی طور پر جو چپ انڈسٹری ہے اس کی وجہ سے ہے آپ جانتے ہیں تائیوان دنیا کے اندر چپ بنانے والا ایک بڑا ملک ہے تقریباً فورٹی ٹو ففٹی پرسنٹ جو دنیا کی چپ ہے یا سیمی کونڈیکٹرز ہیں وہ تائیوان سے جاتے ہیں اور تائیوان دو کروڑ بیس لاکھ کی عبادی کا حامل ایک جزیرہ نمہ ملک ہے تو دنیا میں چپ انڈسٹری جس کے پاس ہوگی وہی دنیا کا بادشاہ یا سپر پاور کلائے گا تو امریکہ کو خطرہ ہے کہ تائیوان اگر چین کے مکمل کنٹول میں جاتا ہے تو دنیا میں امریکہ اور یورپ کی بادشاہت خطرے میں پڑے گی اس لیے تائیوان کو آزاد کروانے کے لیے امریکہ اور یورپ اور نیٹو بغیرہ ایڈی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں تو یہ بنیادی مسئلہ ہے اب جو رپورٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ جو نیٹو کی فوجے ہیں امریکہ اور نیٹو کی جو فوجے ہیں وہ چین کے آس پاس پھیلانے کا اعلان کیا گیا ہے آپ جانتے ہیں پہلے ہی امریکہ کے بڑے بڑے جو باہری جہاز ہیں ائر کرافٹ کیریئر ہیں وہ چائنہ کے آس پاس ساؤتھ چائنہ ریجن میں موجود ہیں ساؤتھ چائنہ سی جو ہے سمندر جو ہے وہ میدان جنگ بنا ہوا ہے کئی مرتبہ امریکی جہاز اور امریکہ کے جو باہری بیڑے ہیں وہ چینی حدود میں تو حالات بڑے ٹف ہیں ساؤتھ کوریا کے اندر امریکہ اور نیٹو نے اپنی فوجوں کو انکریز کرنے کا اعلان کیا ہے نیٹو نے پہلی مرتبہ جاپان کے اندر اپنا اے کے آفس بھی کھولنے کا اعلان کیا ہے جس پر چین نے وارننگ دی ہے کہ نیٹو اگر چین کی حدود کے قریب آئے گا تو یہ نیٹو کے ساتھ چین کا پھر اعلان جنگ ہوگا اور یہ نیٹو کی ایک بڑی سادش ہوگی چین کے خلاف چین نیٹو کو اپنی سرحدوں کے قریب نہیں دیکھنا چاہتا ہے لہٰذا نیٹو خبردار رہے کہ اپنی سرحدیں ہماری سرحدوں کے قریب مت لائے یہ بات چین کے جانب سے کئی مرتبہ گئی جا چکی ہے اور حالیہ نیٹو اجلاس کے موقع پر جو چین کے اگینس فیصلے ہوئے ہیں اس پر بھی چین نے بڑا سخت رد عمل دیا ہے تو یوں ناظرین کرام حالات بڑے تلخ ہیں دنیا کے بڑے بڑے ماہرین یہ کہتے ہیں کہ امریکہ نیٹو یورپ یہ پلان کر رہے ہیں ایک بڑی جنگ کا ایک بڑا خونی پلان ہے جس پر کام چل رہا ہے اور وہ یہ ہے کہ چین کو ہم نے دنیا کا سپر پاور بننے نہیں دینا ہے ظاہر سی بات ہے چین اگر دنیا کا سپر پاور بن جاتا ہے تو یہ امریکہ اور یورپ کے لیے موت ہے تو امریکہ اور یورپ اور نیٹو اور مغربیں وہ چین کو کبھی بھی دنیا کا بادشاہ نہیں بننے دینا چاہتے ہیں اگرچہ اس وقت اختامات چل رہے ہیں دنیا کے پچاس ساٹھ ملک کے امریکہ کی جو کرنسی ڈالر ہے اس سے نجات حاصل کر کے چینی کرنسی میں آ چکے ہیں لینڈین یوان کرنسی میں کر رہے ہیں بلکہ اب تو دنیا کے اندر جو برکس ایک گروپ ہے جس میں برازیل ہے ریشیا ہے چائنہ ہے انڈیا ہے اور اسی طرح ساؤتھ افریقہ ہے اور اب مزید انیس ملک برکس گروپ میں آ رہے ہیں تو برکس کنٹریز کا ایک فیصلہ آنے والا ہے کہ ایک مشترکہ کومن کرنسی ہو اور ایک ہی کرنسی ہو جس کے اندر دنیا تجارت کرے اور اس کے پیچھے سونا ہو سونے کی یہ کرنسی ہو جس کے پیچھے سونا ہو ریل میں اس میں تجارت اور لینڈین ہونی چاہیے تو امریکہ کی جو بادشاہت ہے وہ ڈالر کے ذریعے سے ٹوٹ پوٹ کا شکار تو بیسے ہی ہے اور دنیا کے دو سو سے زائد ممالک ہیں جن سے چین ٹریڈ کر رہا ہے اور امریکہ رفتہ رفتہ دنیا کا معاشی پاور کی حیثیت سے نیچے اترتا جا رہا ہے تو بہرحال یہ لڑائی چل رہی ہے بالا دستی کی یہ جنگ ہے اور نیٹو کا جو اجلاس ہے حالیہ اس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ہم نے چین کو مارنے ہے ہم نے چین کو کھڑا ہونے نہیں دینا ہے اور چین کا جو گھیرہ ہے وہ اسی طرح سے تنگ رکھنے ہے تاکہ چین جو کہ ایک بڑا تھرٹ ہے امریکہ کے لیے امریکہ کئی بار کہہ چکے ہیں اور امریکہ کی جو موجود جو فینانس سیکرٹی ہیں وہ خاتون ہیں وہ چائنہ کے وزر پر آئی ہیں اور یہ کہا ہے کہ ہم چائنہ سے ریلیشن کو اچھا کر رہے ہیں امریکہ کے حوالے سے انہوں نے کہا لیکن بھارحال اختلافات موجود ہیں اور تائیوان کے حوالے سے جو آج کی بڑی خبریں ہیں وہ یہ ہیں کہ تائیوان کی جو فورسز ہیں وہ اس وقت بڑی بڑی جنگی مشکیں کر رہے ہیں کر رہی ہیں اور تائیوان کی حکومت نے جو اپنے جو پرائیوٹ یا حکومت کے جو ائرپورٹس ہیں جو عام ائرپورٹس ہیں ان کو بھی ملٹری پرپس کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا ہے یعنی سویلین جو ائرپورٹس ہیں ان کو ملٹری ڈریلز کے لیے جو استعمال ہے وہ کیا جا رہا ہے اور اس کا حدف یہ ہے کہ چائنہ کا تائیوان کے اوپر اگریشن یا انویجن کا بڑا خطرہ ہے اس وجہ سے تائیوان کی جو فوجیں ہیں وہ ہائی الٹ ہیں رپورٹس بتاتی ہیں کہ نیٹو نے اور امریکہ نے اتفاق کیا ہے کہ ہم نے تائیوان کو سپورٹ کرنا ہے اور تائیوان کو زیادہ سے زیادہ اصلہ دینا ہے یعنی جو صورتحال یکرین اور ریشیا کی جنگ میں ہوئی ہے وہی صورتحال اب چائنہ اور تائیوان کے درمیان ہو سکتی ہے اور جس طرح سے یکرین کو بڑا اصلہ دیا گیا یکرین کی بڑی سپورٹ کی گئی مالی طور پر یکرین کو بڑا پیسے دیے گے تاکہ وہ روس سے لڑے بلکل اسی طرح سے تائیوان کے حوالے سے کیا جا رہا ہے بہرحال ایک اور بڑی خبر آپ کے سامنے رکھیں گے یہ خبر ہے شمالی کوریا کا جنوبی کوریا اور امریکہ کو ایک بڑی دھمکی دینا شمالی کوریا کی جانب سے امریکہ کے جنگی جہازوں کو گرانے کی دھمکی دی گئی ہے شمالی کوریا نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ کے جو جنگی جہاز ہیں چاہے وہ جاسوسی کر رہے ہیں چاہے وہ نارمل وہ روٹین کی وہ رہرسل کر رہے ہیں لیکن یہ شمالی کوریا کی حدود میں آکر شمالی کوریا کے لئے خطرات بن رہے ہیں لہذا شمالی کوریا خبردار کرتا ہے کہ اگر امریکہ کا کوئی بھی جہاز ہماری حدود میں آیا تو ہم اسے مار گرائیں گے اور ہم جنوبی کوریا کو بھی خبردار کرتے ہیں کہ وہ امریکہ کے ساتھ مل کر ہمارے خلافے جو سادشیں ہیں وہ بند کرے شمالی کوریا نے دھمکی دیا شمالی کوریا نے یہ بھی کہا ہے کہ امریکہ دنیا کے لئے بڑا خطرہ ہے ہم چاہیں تو امریکہ کو تین تیس سیکنڈ کے اندر تباہ کر سکتے ہیں ہمارے پاس بڑے بڑے ہتیار موجود ہیں اور ہمارے پاس ایسے ایٹم بم موجود ہیں جو امریکہ کو بہ آسانی تباہ کر سکتے ہیں ہم خبردار کرتے ہیں امریکہ کو کہ وہ جنوبی کوریا کے ساتھ مل کر ہمارے خلاف سادشوں سے باز رہے سچی بات یہ ہے کہ شمالی کوریا چائنہ اور رشیہ یہ تینوں ملکیں اتحاد کر چکے ہیں اور یہ جنوبی کوریا کو جاپان کو اور امریکہ کو اپنے لئے خطرہ قرار دیتے ہیں تو ماہرین یہ بتاتے ہیں کہ جاپان جنوبی کوریا شمالی کوریا امریکہ چائنہ تائیوان ان کی آپس میں ایک بڑی جنگ کی جو امکانات ہیں یہ خطرات ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں اور یہ ایک ایسی خوفناک جنگ ہے جس سے پوری دنیا تباہ ہو سکتی ہے یہ دنیا کے اندر بڑی قیامت برپاہ ہو سکتی ہے کیونکہ یہ بڑے بڑے ملک ہیں ان کے پاس ہے کافی محلک قسم کے ہتیار ہیں ایٹمی ہتیار ہیں اب رشیہ اور چین کے درمیان بھی قربتیں بڑھ رہی ہیں رپورٹس بتاتی ہیں کہ رشیہ کا ایک ڈیلیگیشن چائنہ کے وزٹ پر آیا اور چینی صدر شیجن پنگ سے انہوں نے ملاقات کی ہے چین اور رشیہ کے درمیان قربتوں سے امریکہ اور نیٹو وغیرہ بڑے پریشان ہیں اسی لیے چین اور رشیہ کے خلاف نیٹو امریکہ یورپ وغیرہ مل کر بڑے بڑے فیصلے کر رہے ہیں بھارہ ناظرین اکرام چین یہ کہتا ہے کہ ہماری پوزیشن مضبوط ہے اور ہمارا جو دفاع ہے وہ بھی ناقابل تسخیر ہے امریکہ ہو یا پھر نیٹو ہو یا پھر کوئی اور ملک ہو وہ چائنہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے آج تک چین نے کوئی بڑی لڑائی یہ جنگ نہیں لڑی ہے تاہم چین کے پاس دنیا کی خطرناک ٹکنالوجی ضرور ہے اور چین کی فوج کو دنیا کی لوہے کی فوج بھی کہا جاتا ہے اب تک یہ بڑی اپ ڈیٹس ہیں معلومات اور خبریں ہیں جو آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں اس طرح کی مزید معلومات اور خبروں کے لیے آپ ہمارا یوٹیوب چینل ہے خبروں کی دنیا اسے فالو کریں دوستو ساتھ نشر کریں اپنی رائے کومنٹس اور ورسپ کے ذریعے سے دیا کریں اجازت دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ